بسم اللہ الرحمن الرحیم ملزمان کے وکیل نے جعفر ہاؤس کو جائے واردات ماننے سے انکار کر دیا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا شاہیے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے اویلنس کے لیے بناترین آپ کو بروقت ملتی رہے نور مقدم کیس کی تفصیلات سے جو ہیں ہر شخص کو جیسے جیسے تفصیلات سامنے آ رہے ہیں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ایسے ایسے رازوں پر اسے پردہ اٹھ رہا ہے ایسے ایسی چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو قاتل ہیں ان سے شدید نفرت ہونے کے سوا اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی جتنے بھی لوگ دل رکھتے ہیں ان کو ایک ہی چیز محسوس ہو رہی ہے وہ ہے نور مقدم کے والدین کا درد آپ لوگ من سے پوچھ رہے تھے کہ میں ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی ویڈیو جب سے اسمت کی رہائی ہوئی ہے اس کو رہا کیا گیا ہے تکلیف بڑھتی جا رہے ہیں سسٹم کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہوں چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہوں کہ کیا اگر کسی والدین کی بیٹی کو اتنی زیادہ تکلیف دیکھ کر عذیت دیکھ کر مار دیا گیا پاکستان کی تاریخ میں میرا نہیں خیال کس طرح کے واقعات ہوں گے کہ کسی کا سرطن سے جتا کر دیا ہو اس کے بعد انصاف کے لیے نہ صرف آپ کو در بدر کی ٹھوکرے کھانی ہے بلکہ اگر آپ کا جو ہے وہ مقابلہ جو درندے کی اگر ہم فیملی کو دیکھیں اگر آپ کا مقابلہ ہو جاتا ہے کسی پیسے والے شخص سے پاکستان میں تو پھر چیزیں بڑی مختلف ہو جاتی ہیں یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جو ملزم ہیں ملزمان ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو رہائی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ ٹیمپر کرتے ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ مداخت کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر تو بات ہی الگ ہے تھیریپی ورکس کی ٹیم کو باہر کیا اس کے بعد اسمت آدم جی مالی اب تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ زہر جعفر کو بھی چھوڑ دیں ایک ہی بار سارے لوگوں کو چھوڑ دیں تاکہ ایک ہی بار ہر چیز پر سے یقین جو ہے وہ اٹھ جائے تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوچتی ہوں کہ ہر اس والدین پر جن کو انضاف نہیں مل پاتا ان پر کیا گزرتی ہوگی آپ لڑے ہوتے ہیں کیا کسی ملک میں ہمیں اس طرح سے لڑنا چاہیے ایک ملک میں اگر انصاف کو آپ نے چھیننا تھوڑی ہوتا ہے ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے وہاں تو ہر چیز ملنی چاہیے انصاف کا حصور مانگ رہے ہیں ہم نے تو کسی اور چیز پر بات بھی نہیں کیا چلیں جی جیسے جی تفصیلہ سامنے آ رہی ہیں اس کیس کی ویسے ویسے جو ہے قاتلوں کے خراف نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہر شخص کے دل میں نور کے قاتلوں کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ کیس کو جتنا زیادہ لٹکایا جائے ان کو اتنا ہی فائدہ ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ڈے ون سے کیس کو لٹکانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ ٹرائل کے دوران ایسی خوفناک باتیں سامنے آنی ہیں کہ انسانیت کام جائے گی جس طرح سے آج نور کے حوالے سے کچھ واقعات اور کچھ چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جس نے آپ کو توڑ کے رکھ دیا ہے نور کے قاتل اپنے مقصد میں بہت حد تک اگر ہم دیکھیں تو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بارہ مزیمان میں سے آٹھ مزیمان اس وقت جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں بلکہ وہ باہر آ کر کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اگر ہم تھیرپی ورکس کی بات کریں تو وہ تو پہلے دن سے ہی باہر آ کے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے اس کیس کو ٹوٹلی چینج کر دے ڈیلے کیا جائے اب اسمت آدم جی باہر آ گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹرائل کے دوران گواہوں سے جرا ہونے پر واقعی کی وہ تفصیلات بھی منظریاں پر اب آنا شروع ہو چکی ہیں جو سب سے پہشیدہ تھے ہیں اسمت کے باہر آنے کا بنیادی مقصد جی اس نقصان کو کنٹرول کرنا ہے درندہ ظاہر جعفر جو ہے اس کی زیادہ فکر نہیں ہے اس وقت اسمت آدم جی کو اس کو کوئی لینا دینا اس وقت نہیں نظر آ رہا اس سے بس فکر ہے کہ کہیں موبائل ڈیٹا تصاویر ویڈیوز سامنے آ گئیں تو بہت سارے گڑے مردے جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے باہر نکل کے سامنے آ جائیں گے بہت ساری چیزیں لوگوں نے دبائی ہی ہیں میں آپ کو ڈیون سے کہہ رہی ہوں کہ جس گھر میں رہنے کا یہ عورت مطالبہ کر رہی ہے اس عورت نے وہاں پر بہت سارے ایسے راز ہیں جس کو یہی جا کے مٹا سکتی ہے دونوں کی کوشش کی گئی تھی زاکر جعفر کی اور اسمت کی لیکن اسمت عورت ہے اور بڑی مظلوم عورت ہے بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہوا کہ اس کے بیٹے نے نور مقدم جو کہ بہت ہی کوئی غلط قسم کی انسان تھی اس کو مار دیا کیونکہ اگر عورت سمجھنے کی کوشش کی جاتی یا انسان سمجھنے کی کوشش کی جاتی تو نور ایک انسان اس کو سمجھ کر یہ سوچا جاتا کہ اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی ہے نور کی ماں بھی ایک انسان ہے عورت ہے نور کی گھر میں بہن جو ہے جو رو رہی ہے جو تکلیف میں تڑپ رہی ہے وہ بھی عورت ہے تو یہ ساری عورتیں سائیڈ پر یہ انسان بھی نہیں ہے اور انسان اور عورت صرف ایک ہے وہ ہے بیچاری اسمت کیونکہ اس بیچاری کے ساتھ تو بڑا ظلم و ستم ہوا ہے اور ظلم و ستم یہ ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا وہاں پہ وہ اپنے دل کے گندے بھیانک چہرے کو جو اس کے دل کی گندے کی اس کے چہرے پہ آئی بھی تھی نا اس کو وہ چھپا نہیں سکتی تھی اس کو میک اپ نہیں وہاں پہ پروائیڈ کیا جا رہا تھا تو اسی لئے وہ بیچاری بہت مظلوم ہے تو عدالت نے اسی بنا پر عورت ہونے کے بنا پر مظلوم عورت ہونے کے بنا پر اس کو جو ہے رہا کر دیا اب جی اسمت پوری کی پوری دل و جان سے جو ہے وہ زور لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملات کو کنٹرول کرے اور اب ہم کچھ نائے بات دیکھیں گے کسی حد تک وہ معاملات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی کیونکہ مظلوم عورت ہے اور مظلوم عورتیں بیچاری جو ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں جیسے اسمت آدم جی ہے نور مقدم کی قتل جو ہے اس میں بدھ کو یعنی کہ آج ایک خاتون پولس اہلکار نے عدالت کو تہل کا خیز انکشافات سے آگا کیا جو چیزیں پہلی ہم سب کو نہیں پتا تھیں انہوں نے لاش کے خون آلود جو سلیٹی گری رنگ کے کپڑے تھے اس کی نور مقدم کی ٹی شٹ تھی اور دوسرے کپڑے کٹھے کر کے متعلقہ پولس اہلکاروں کے حوالے کیے تھے مطلب انہوں نے نور مقدم کو دیکھا تھا یہ سوچ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے روح کام جاتی ہے ہم تو چاہید کچھ لمحے کے لیے محسوس کرتے ہیں کہ نور مقدم اس دنیا میں نہیں ہے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ان والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی ان بہن بھائیوں پر دوستے باپ جتنے بھی رشتے دار ہیں جو کلوس تھے نور کے ان پر کیا گزر رہی ہوگی جن کی بیٹی کا سرطن سے جدا کر دیا جن کی بیٹی کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی جن کی بیٹی کے ساتھ جن سے زیادتی کی گئی جن کی بیٹی کے کپڑے اتار کر اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا بے پناہ تشدد کیا گیا اتنا تشدد تو کوئی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا یہ شاید بھول چکے ہیں یہ بار بار چیزیں بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ نور مقدم کو اس درندے جانور نے جو ہے وہ گولی مار کے نہیں مارا آسان موت نہیں دی چاکو سے ایک بار مار نہیں دیا اس کو اس نے بہت عذیت دی ہے یہ والدین جب ہر رات کو سوچتے ہوں گے جب میں نور مقدم کے والد صاحب شوکت مقدم صاحب کو دیکھتی ہوں تو دیکھ کر میرا دل اندر سے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرے والدین کو دیکھتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہر روز اس گھر میں رہ رہے ہیں جہاں پر ان کی بیٹی ہستی مسکراتی بہت پیار سے زندگی گزار رہی تھی بڑا مشکل ہے اور آج اپنی بیٹی کے لیے واپس نہیں نہ آ سکتے اپنی بیٹی کو کچھ بھی کر کے واپس نہیں نہ آ سکتے لیکن مانگ کیا رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے انصاف وہ ممالک جہاں پر انصاف کا حصول اس حد تک مشکل ہو جائے کہ والدین کو اور رشتہ داروں کو جو بیچارے وکٹم کی فیملی ہیں ان کو اتنا تڑپنا پڑے ان کو ہر روز یہ مانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی سب کو بتائے کہ درندہ ظاہر جعفر نے کیا کچھ کیا اس کا ایٹیٹیوٹ اس کا روئیہ اس کا عدالت آنے کا طریقہ اس کے اتنے نخرے ان سب چیزوں کو دیکھ کر آپ اپنے دل سے بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر انصاف ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ درندہ جس کی آنکھوں میں ذرا شرم نہیں ہے بغیرتی ٹپک رہی ہے اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی ہے اس کو دیکھ کر وحشی پن کا مجھے حساس ہوتا ہے کتنا وحشی انسان ہے آپ کو کہیں سے لگتا ہے اس درندہ کو دیکھ کر کہ اس کو ذرا برابر ایک پرسنٹ بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس نے کیا کیا کہیں اندامت کہیں تھوڑے سی گلٹی کہیں پر بھی نہیں ہے اس کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس کو فانسی نہیں ملنی کیونکہ جو کانفیٹنس لیول اس کا ہے اس کو دیکھ کر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار نہیں شاید یہ تو بیچارہ ہے جس کو اس نے مار دیا وہ تو پتہ نہیں کتنی ظالم انسان تھی وہ تو پتہ نہیں کتنی غلط ہوگی جو بیچاری چلی گئی جس کو مار دیا اس کے والدین انصاف کے لیے اس کی بے شرمی اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی ہے تو غلط کون ہوتا ہے جس کے ساتھ غلط ہوا ہوتا ہے وہی غلط ہوتا ہے ہمارے اس معاشرے میں وکٹم ہمیشہ وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے وکٹم غلط ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے گڑے مردے نکالے جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوگا تو یہ ہوگا کتنی تکلیف دے سیچویشن ہے کتنی تکلیف دے سیچویشن جو خاتون پولیس اہلکار ہیں اکثار آنے وہ اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد عطا ربانی کی عدالت میں اس تغاثہ کے دوسرے گواہ کی حیثیت سے اپنا بیان جو ہے ریکارڈ کروا رہی تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ نور کے جسم پر آٹھ زخم تھے جس میں چار چھاتی کے بائیں جانب اور تین دائیں جانب تھے جبکہ ایک ماتھے پہ تھا اس درندے کی درندگی کا پندازہ لگائیں میں یہ بات سوچتی ہوں کہ روح کامتی ہے اس کو اتنی آسان موت بھی نہیں مل رہی آسان موتی ہے نا پھانسی اس نے کتنی دردناک موت دی نور مقدم کو جو سوچ کر روح کام جاتی ہے اسلام آباد اور رابرپنڈی آپ کو پتا ہے کہ آج راستے بند تھے تو جس کی وجہ سے موقع نہیں کی گئی آج کی سماعت ان کو جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت نے کارروائی میں حصہ لیا ملزم زہر جعفر کی زمانت پر رہا والدہ اسمت آدم جیو تھیرپی ورکس کی کے سربراہ بھی جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اچھا جی اکسہ رانی نے عدالت کو بتایا کہ وہ بیس جولائی کی رات ویمن تھانے کی اسے چوب مصبع کے ساتھ سیکٹر ایس سیون فور کے مقام نمبر ساتھ میں پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے لاش کا موینہ کیا اور بعد ازہ تفصیلات سے تفتیشی آفیسر کو آگاہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ پوست مارٹم کروانے اور لاش کو مردہ خانے میں رکھوانے تک وہ وہیں پر موجود تھی انہوں نے یہ سارا پروسیجر کیا ملزمان کے وکلہ جرہ کے دوران پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں اکسہ رانی نے کہا کہ انہیں لاش مردہ خانے لے جانے کا وقت یاد نہیں ہے تقریباً بارہ ساڑھے بارہ کا تھا وہ صحیح سے بتا نہیں سکیں اور ایڈوکیٹ بشارت اللہ نے عدالت میں زاہر جعفر کے وکیل کی حیثیت سے اپنا جو ہے وہ وقالت نامہ بھی جمع کر آ دیئے پیسے کی آپ پاور دیکھیں ہر جگہ پر ان کے الگ الگ وکیل ہیں ہر جگہ پر ان کے الگ وکیل ہیں اور کس طرح سے پیسے کی پاور سے یہ لوگ لڑ رہی ہیں ایک جگہ پر پہنچتے نہیں ہیں ٹرائل میں ان کا ہوتا ہے کہ یہ ڈیلے ہوتا جائے چیزیں ڈیلے ہوتی جائے اور جہاں پر انہوں نے بیل کروانی ہوتی ہے اس وقت قبل اس وقت ان کے وکلا پہنچ جاتے ہیں ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں بہت جگہ سے گیمز کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں پیسہ پانی کی طرح لگا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ پلاتفارمز پر یہ بات بھی اٹھا رہے ہیں کہ جو نور مقدم کے والد صاحب شوقت مقدم کی جانب سے جو وکیل ہیں چاہ خاور صاحب ان کو بھی جو ہے چیزوں پر دھیان دینا چاہیے لوگوں کے مطابق وہ اس طرح سے کیس نہیں لڑ پا رہے ہیں وہ اس طرح سے کیس نہیں ہینڈل کر پا رہے ہیں جس طرح سے ان کے سامنے جو ہے بار بار وکلا چینج کیے جا رہے ہیں لوگوں نے مختلف پلاتفارمز پر یہ بات بھی کی ہے کہ شوقت مقدم صاحب کو چاہیے کہ وہ اور بھی وکلا سے رجوع کریں اور شاہ خاور صاحب اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے پھرکتی لیں انداز میں جو ان کے سامنے درند زاہر جعفر کے والدین یا تھیرپی ورکس یا جتنے بھی لوگوں کے وکیل موجود ہیں ہر جگہ پر ان کے وکیل ڈیفرنٹ ہے ہر جگہ پر ان کے وکیل جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اب اس وقت سوشل میڈیا پر چیز کافی گرم ہے کہ شاہ خاور صاحب کی جانب سے وہ پھرتیاں وہ چیزیں وہ دلائل اس میں کوئی شک نہیں میں اگر بات کروں اپنی تو میں ان کو مانتی بہت قابل جو ہیں وہ وکیل ہیں لیکن اس وقت جو چیزیں گردش کر رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ نور مقدم کے والد صاحب کو چاہیے کہ اور بھی وکلا کی ٹیم اس کو ویک نہ ہونے دیا جائے کمزور نہیں ہونے دیا جائے اور شاہ خاور صاحب کے ساتھ کچھ مزید بکلا جو ہیں وہ اس کیس پر کام کریں کیونکہ مقصد تو سب کا یہی ہے کہ نور مقدم کو انصاف دلانا ہے اور اگر آپ کی دوسری سائٹ کا آپ کے سامنے اپوزٹ جو ہے بہت پاورفل لوگ ہیں اور وہ جس طرح سے لڑ رہے ہیں تو آپ ہتیار پھیک نہیں سکتے آپ کو بھی اسی طرح سے لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے پھرتی میں جواب دینا ہے تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹس تھیں امید کرتے ہیں کہ سب چیزیں انشاءاللہ بہتری کی جانب گامزن ہوگی اور ہر ایک ہر اندھیری رات کے بعد جو ہے صبح آتی ہے اور ہم اسی صبح کی کرن کا اندازار کر رہے ہیں جو ایک صبح خوبصورت انداز میں آئے نور مقدم کی درندے قاتل کو سزائے موت کی نوید سنائے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کیونکہ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں اور اللہ تعالی بہترین انصاف کرنے والا ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں موسیقی